اسلام علیکم اگر آپ کے بچے یا آپ کی بچیاں یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی رشتدار اور دوستوں کے بچے کسی مسجد میں یا مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں جو کہ انتہائی ضروری ہے تمام مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص بچوں کو تو دینی تعلیم دینا ان کے لیے بہت ہی زیادہ ایسنشل ہے مطلب کہ ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ان کی زندگی اس کے بغیر شروع ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو کلمے کا پتہ ہونا چاہیے ان کو نماز روزے زکاة خیرات بنیادی فرائض کا پتہ ہونا چاہیے ان کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا آنی چاہیے اور ان کو قرآن مجید کی جو چند صورتیں ہیں جن کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا یا یاد ہونا ضروری ہے اس کے لیے ہم بیسٹ فورم جو ہمیں ملتا ہے کہ ہم بچوں کو کسی مدرسے میں بیشتے ہیں یا کسی مسجد میں امام صاحب یا قاری صاحب کے پاس بیشتے ہیں کیونکہ وہ بہتر طریقے سے ان کی دینی تعلیم جو ہے ان کو پڑھا سکتے ہیں لیکن ابھی جو میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس شخص سے متعلق اور اس شخص سے متعلق جن کی تصویریں اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ واقعہ سننے کے بعد آپ تھوڑا سا کنفیونز ضرور ہوں گے آپ ضرور سوچیں گے کہ اگر آپ کے بہن بھائی یا آپ کے بچے یا آپ کے رشداروں کے بچے دوستوں کے بچے کسی مدرسے میں یا کسی مسجد میں مولوی صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھنے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں تو کیا وہ وہاں پر محفوظ ہے یا نہیں ہے یہ سوچنے پر آپ مجبور ہوں گے وہ کس طرح یہ واقعہ ہے چکوال کے ایک تحصیل ہے تلگنگ پنجاب کا جو ظلہ ہے چکوال اس کی تحصیل تلگنگ ادھر کی ایک جامعہ مسجد ہے جس کا نام ہے بلال مسجد اس مسجد کے امام صاحب کا نام ہے مولوی سلطان خان اور اس مسجد کے نائب امام کا نام جو معزن ہوتے ہیں جو ازان دیتے ہیں ان کا نام ہے حسن شہزاد یہ دونوں کافی عرصے سے اس مسجد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے نماز پڑھاتے تھے خطبہ دیتے تھے اس کے علاوہ ازان وغیرہ دیتے تھے مسجد کی صفائی وغیرہ کا کام بھی تھا ان کے ذمہ داری مسجد کی سیکیورٹی کرنا اور مسجد کے ساتھ ہی ان کو ایک کمرہ ملا ہوا تھا وہاں پر یہ لوگ رہ رہے تھے اور یہ علاقے کے کافی بچے ان سے پڑھنے کے لئے آتے تھے اس کے علاوہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس امام صاحب سلطان خان اور اس کے علاوہ حسن شہزاد جو معزن صاحب ہے ان کی علاقے میں اچھی خاصی رسپیکٹ ہے مطلب کہ نکاح پڑھوانا ہو تو ان کو بلائے جاتا تھا کوئی بچہ پیدا ہو جائے بچی پیدا ہو جائے ان کے کان میں ازان دینی ہو تو ان کو بلائے جاتا تھا اس کے علاوہ محفلوں کے دوران جو ہے ان کو بلائی جاتا تھا دعا کروانے کے لیے جنازے پڑھوانے کے لیے انہوں ہی کو بلائی جاتا تھا اور کافی اچھی خاصی عزت تھی یہ اس بلال مسجد کے اندر بچیوں کو چھوٹی بچیوں کو سات آٹھ نو سال کی جو بچیاں ہیں اور بچے ہیں ان کو ناظرہ سپارہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا رہے تھے تو اس دوران یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ماہ پہلے کچھ عرصہ پہلے میں ایف آئی آر بھی میرے پاس ہے جن بچیوں کے ساتھ انہوں نے یہ غلط حرکت کی وہ بچیوں کی تصویریں وغیرہ نام سب کچھ مجھے پتا ان کے والدین کے نام بھی پتا ہے میں شیئر نہیں کروں گا پرائیویسی لیک ہوتی ہے اچھی بات نہیں ہے تو ان دو لوگوں نے چار بچیوں کے ساتھ یہاں پر ایک نہیں کئی مرتبہ اس مسجد کے ساتھ جو کمرہ ہے وہاں پر زیادتی کی اور تو اور زیادتی کرنے کے بعد ان کی ویڈیوز بنائیں اور ویڈیوز بنانے کے بعد ان کو بلیک میل کرتے رہے کہ اگر آپ نے اپنے والدین کو بتایا تو ہم آپ کی ویڈیوز لیک کر دیں گے لوگوں کو دکھائیں گے اچھا اس میں ایک جو تفشیش کے اندر جو انویسٹیگیشن بلکل بنیادی شروع میں ہوئی اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو امام صاحب ہے مولوی سلطان یہ بچیوں کا ریپ کرتا تھا مسجد کے ساتھ ملہکہ کمرے میں اور جو مؤذن صاحب ہے حسن شہزاد یہ ان کی ویڈیوز بناتے تھے مطلب کہ ایک کا کام ویڈیوز بنانا تھا اور ایک کا کام ریپ کرنا تھا یہ ان کی ذمہ داری تھی پھر کچھ عرصے بعد تقریبا آج سے تین چار دن پہلے نو اپریل کو یہ بات جو ہے لیک ہوتی ہے لیک کچھ اس طرح سے ہوتی ہے ایک سائٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ امام صاحب اور نائب امام جو ہے ان دونوں کے درمیان میں جگڑا ہو گیا جب یہ جگڑا ہوا تو اس کے بعد ان سے ویڈیو لیک ہوئی شہزاد سے جو نائب امام ہیں یا انہوں نے خود لیکی کیونکہ ویڈیو کے اندر امام صاحب نظر آ رہا ہے یہ نائب امام نظر نہیں آ رہا تو یہ ویڈیو گاؤں میں پھیل جاتی ہے پھر جو بچی تھی اس کے والد صاحب جو ہے وہ ویڈیو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں اور ان کی حمد کو میری داد ہو سلام ہو کہ انہوں نے بنا سوچے سمدھے کسی تاخیر کے چودری صاحب کے پاس جائے نمبردار صاحب کے پاس جائے ایم پی ایک صاحب کے پاس جائے نہیں سیدھا پولیس ٹیشن گئے ہیں بچی کا میڈیکل کروا ہے اور ثابت ہوا ہے کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جس کے بعد ایف آئی آر درج کی گئی اور اس کو گرفتار کیا گیا گرفتاری کے بعد جب بات علاقے میں پھیل گئی کہ مولوی صاحب اور ان کے نائب امام دونوں گرفتار ہو چکے تو جو باقی بچیاں اس مدرسے میں پڑھ رہی تھی انہوں نے بھی اپنے والدین کو بتانا شروع کیا کہ ہمارے ساتھ بھی اس بدبخت انسان نے جو اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے جو اپنے آپ کو امام بنایا مسجد کا اس نے ہمارے ساتھ یہ درندگی کی ہے اور ان کے والدین نے بھی ایف آئی آر درج کروائی اور میڈیکل کروائی اور ثابت ہوا کہ چار بچیوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے اور یہ جو زیادتی کی ہے چار بچیوں کے کیس یہ ریسنٹ کیس ہے اس سے پہلے پچھلے دھو ڈھائی سال کے اندر کیا کچھ کرتے رہے اس مسجد کے اندر یہ لوگ اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوگا پاکستان کے چوروں کی ایک بڑی بری عادت ہے اور یہ عادت بار بار ایکسپوز ہوتی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جب بھی کوئی پکڑا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں پہلی واری کر رہا سی یعنی کہ میں پہلی مرتبہ یہ کر رہا ہوں تو یہ ان کا پہلی بار کرنے کا طریقہ نہیں تھا کئی بار کر چکے ہیں کہاں کہاں پر کر چکے ہیں جہاں جہاں پر یہ معزن رہا جہاں جہاں پر یہ امام رہا وہاں پر یہ سارا ان کا معاملہ چلتا رہا ایکسپوز ایک تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک ویڈیو جو تھی جو بنائی تھی معزن صاحب نے لیک کی دوسرا بیان یہ سامنے ہے کہ ایک بچی نے اپنے والد کو بتایا کہ میں نے اپنے مدرس سے نہیں جانا والد نے پوچھا کہ کیوں نہیں جانا تو بچی نے بتایا کہ مجھے کاری صاحب وہاں پر تنگ کرتے جس کے بعد والد کو شک ہوا ہے اور شک کے بعد ان کو ویڈیو بھی مل گیا اور وہ اسی بچی کی ویڈیو تھی کیا گزرا ہوگا ان والدین کے اوپر کیا وہ والدین کیا چکوال اور تلگنگ میں زیادہ پاکستان کی بات نہیں کرتا کیا وہ جو والدین جو وہاں پر رہتے ہیں ان کو جہاں جہاں پر بھی اس واقعے کا بتا لگاؤ کیا آج کے بعد وہ اپنی بچیوں کو یا بچوں کو مساجد میں بیجنے کیا محفوظ سمجھتے ہیں مولویوں کے پاس سپارہ پڑھانے کے لیے میرا نہیں خیال کہ محفوظ سمجھتے ہیں میں اپنی اگر اپینین دوں تو میں اپنے چھوٹے بہن بھائی چاچو کے بچے یا کزن یا رشدار یا بتی جی کسی کو کبھی بھی مسجد نہ بیجوں کبھی بھی نہ بیجوں مطلب کبھی سے مراد یہ کہ جب تک وہ بھالغ نہ ہو جائے جب تک وہ پندرہ سولہ سال کے نہ ہو جائے میں ان کو کبھی مسجد نہ بیجوں آپ کی جو بھی رائے ہو اس حوالے سے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضحال ضرور کریں آخر میں میں کلئر کروں کہ میں نہیں خلاف اس چیز کے لیکن اس کے لیے ایک قانون بننا چاہیے جس طرح باقی معاملاتیں ہماری مذہبی جماعتیں اٹھتی ہیں مذہبی طبقہ اٹھتا ہے اور شور مچاتے ہیں بہت کچھ کر دیتے ہیں سڑکے بند کرتے ہیں عورت مارچ کے حوالے سے انہوں نے جس طرح کی بے وکوفانہ حرکت کی کہ ایک ویڈیو کو ایڈٹ کیا اس کی آواز تبدیل کی گئی کیا کچھ کیا گیا 295C اور A اور B لگانے کے دعوے کیے گئے مطالبے کیے گئے کمپینز چلائے گی سوشل میڈیا پر حراسہ کیا گیا خواتین کی زندگیوں کو وہاں پر خطرے میں ڈالا گیا کیا کوئی مولوی کوئی عالم دین کوئی مذہبی رہنما اٹھائے گا اور اس کے اوپر آواز اٹھائے گا کہ اس نے بھی توہین مسجد کیا ہے توہین قرآن کیا ہے اس نے اللہ کے گھر کی توہین کیا ہے اور اس کو بھی توہین کا مقدمہ اس پر ہونا چاہیے زنا بلجبر کا تو مقدمہ اس پر ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور ایک دو مقدمات اور بھی ہو چکے تو ایک تو اس کے اوپر توہین کا مقدمہ بھی بنتا ہے تو کیا ان مولویوں پر توہین کا مقدمہ نہیں لے سکتا یہ تو کھل نم کھلہ اقرار کر رہے ہیں میڈیکل یہ چیز پروف کرتی ہے اور آخر میں یہ کہ عورت مارچ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کیونکہ ادھر ان کی آواز تبدیل کر کے جس طرح سے ان کے خلاف کمپین کی گئی وہ زیادتی ہے تو یہاں پر بھی آپ آئے یہ تو حق ہے یہ تو سب کچھ صاف لذر آرہا ہے ثابت ہو چکا ہے یہاں پر لیکن یہاں پر کوئی سامنے نہیں آئے گا یہاں پر سب لوگ منافقت دکھائیں گے اٹ لاشٹ میں کبھی نہیں کہتا کہ سارے کے سارے مدارس ایسے ساری مساجد میں یہ کچھ ہو رہا ہے نہیں لیکن جہاں پر یہ ہو رہا ہے وہ غلط ہے اور اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے اور آخر میں جس طرح ہر اس طرح کے کیس میں ہر ریپ کے کیس میں کہتا ہوں آپ کو کہ اپنے بچوں کی تربیت اور حفاظت خود کریں کسی کے آسرے پر مت چھوڑیں لینے تو آپ کو بہت پشتاوہ ہوگا اللہ پاک پاکستان کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان ہمیشہ زندہ بات